میں نے مہاجر قاس پہ کوئی معذرت نہ کی تھی نہ کرتا ہوں چاہے میری شانی کیوں نہ چلی جائے میں کبھی مہاجر قاس کا سعودہ نہ کیا ہے نہ کروں گا نہ کسی اس جد و جہد پر کسی سے باقی مانگا جب آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ معاملہ ہوا ہے بعد میں پورٹ نے میرے اوپر ہی پابندی لگا دی یہ ڈسٹین تو آپ کے لئے اوبیس ہی یہاں پورے پورٹ اور ٹرائل میں جانا ہے روزانہ صبح آنا جانا صبح آنا جانا میری صحت کے لحاظ سے بہت مشوار تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کمام وفا پرستوں کی دعاوں سے کمام چہنے والوں کی دعاوں سے میرے اندر ہمت دی طاقت دی اور میں آیا میں نے ہمت حوصلے کے ساتھ ٹرائل کو برداشت کیا اور تمام تر تھکالیف کو بالا عطاق بیماریوں کو بالا عطاق رکھا کس کے لئے سچ کے لئے حق کے لئے سچائی کے لئے اور اپنی ذات کے لئے نہیں میں نے زندگی میں اپنی ذات کے لئے کبھی کچھ نہیں کیا جب کیا محروم عوام کے لئے آج بھی میں پاکستان کے اداروں سے پاکستان کے تمام جو پولیٹیشنز ان سے بھی کہتا ہوں خدارہ پاکستان کے غریب عوام کی سوچیے پاکستان کے مظلوم عوام کی سوچیے پاکستان کے محروم عوام کی سوچیے مہنگائی آسمان کے باتیں کر رہی ہے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے غریبوں کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے خدا کے واسطے حکمرانوں اور مختصر دارے فوج آئی ایس آئی ایم آئی خدا کے لئے جاگردارانہ نظام ختم کرو وڑیرانہ سردارانہ نظام ختم کرو